محرم الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعناش رب الانبیائی والمرسلین نبینا محمد والئی وصحبه اتماعین اما بعد آیت نمبر دوسو ایک سرد سورة البقرہ سے ہم شروع کریں گے انفاق معلوم کا اللہ کی راستے میں عبادت کا اور اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری نبھانے کا ایک بہت بڑا میدان نیکی کا جو تصور سورة البقرہ میں خصوصی طور پر دیا گیا ایمان کے بعد وہ پہلی بات یہی ہے یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آیت البر میں جو ترطیب بتائی گئی ایمان کے بعد وہ نماز اور روزہ سے پیچ سے بھی پہلے انفاق کا ذکر کیا گیا ہم اس پہ متعدد بار توجہ دینا چکے ہیں کہ دینداروں کا سماجی کردار دینداروں کا دکھی انسانوں کو دکھوں سے نکالنا اور ان کی محرومیوں کا ممکن حد تک ازالہ کرنا اور معاشرے کے اندر غریب اور امیر کا جو بہت بڑا فرق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کم کرنا دو ادارے ہیں ان آیات یہ پورا ایک سٹ ہے آیات کا چار پانچ صفحے تک چلتا ہے یہ مضمون مختلف جوانب کو گھرتے ہوئے دو ادارے ہیں انسانی معاشروں کے اندر ایک ادارے کا نام ہے زکاة صدقہ انفاق فی سبیر اللہ قربانی دل کھولنا لوگوں کے کام آنا حتیٰ کہ لین دین کے اندر اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے ساتھ کمال اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اس کو جس حد تک ہو سکے چھوٹ دینا کہ یہ بھی میرا قرض واپس نہیں کر سکتا تو اس کو کچھ ٹائم دیا جائے کھولے دلوں کے لوگ انسانیت کو روپے پیسے کی چیز نہ سمجھنے والے بلکہ روپے پیسے کو اگلے جہان کے کوپانے کا ذریعہ بنانے والے یہ ایک ادارہ ہے اس کو ان کہتے ہیں اختصار کے ساتھ زکاة یا صدقہ کا ادارہ اس کے مقابلے پر دوسرا ادارہ ہے جس کا نام ہے سود اس سے بڑی لانت سماجی عمل میں جہان کے اندر نہ کبھی پائی گئی اور نہ کبھی پائی جائے گی اللہ رب العزت کو چیلنج کرنا اور باقاعدہ اللہ اور اس کے مسئل کے ساتھ جنگ کرنا یہ وہ جرم ہے جس کو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے یہ غریب اور امیر کے فرق کو بڑھاتا ہے غریب کو اور نیچے لے کر جاتا ہے امیر کو اور اوپر لے کر جاتا ہے اس وجہ سے یہ دنیا کو ایک جہنم بناتا ہے اور اس کا جو پھر خمیاسہ ہے وہ جہنم کی صورت میں آدمی کو بغتنا ہوتا ہے تو دینداروں کو یہ نماز روزہ جو کرنے والے ہیں ہم نے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا مسجدیں مسجدوں کا کوئی کردار معاشرے کے اندر محروم طبقوں کو سنبھالنے کے حوالے سے نہیں ہے سوائے یہ کہ مولی صاحب کبھی کبھی صدقے وغیرہ کی کوئی نصیحت کر دیں اس کو باقاعدہ ایک انسٹیچوشن کے طور پر دینداروں کا لے کر چلنا وہ تقریبا نہیں پایا جاتا ہے کہیں بھی صورت البقرہ میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں بہت سارے موضوعات سمیٹے گئے ہیں وہاں اچھا خاصا وقت اس موضوع کو دیا گیا ہے اتنی سی تمہید کرنے کے بعد ہی ہم ان آیات کے ساتھ چلیں گے کچھ کریں گے کہ زیادہ زیادہ کور کر لیجئے اللہ کے راستے میں جو لوگ انفاق کرتے ہیں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کے مثال ایک دانے کیسی ہے جس سے پھر وہ سات بالیاں نکلتی ہیں ایک پودہ جو گنم کا نکلتا ہے اس پر پھر سات بالیاں آتی ہیں اور ایک بالی کے اندر سو دانے تو سات سو دانے اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھا دیتا ہے تو یہ کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں افضائش مال کی افضائش یہ جو سود خور کاروباری ہے اس کو صبح و شام یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو کس طریقے سے بڑھا لے مومن کو بھی صبح و شام اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے مال کو بڑھا لے ایک کے سامنے دنیا ہے ایک کے سامنے آخرت ہے اور آپ اصل میں کیوں بڑھاتے ہیں مال اصل تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب کاروبار کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں ایک بار آپ مال لگا نہ دیں ایک بار تو مال کو کھپا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بالکل اچھا آگے چل کر یہ آبیرہ ہے کہ یہ زکاة اور صدقات دونوں سے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمائی ہے کہتے ہیں کسان ہے کسان کو بہت سارے دانیں چاہیے ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس کے لئے کچھ دانوں کو وہ مٹی کو دیتا ہے ایک بار آپ جب تک کچھ دانیں مٹی کو دے نہیں دیتے مٹی میں گم نہیں کر دیتے اس وقت تک مٹی آپ کو وہ بہت ملٹیپلائی کر کے وہ دانیں نہیں دیتی ٹھیک ہے تو ایک بار حوصلہ کرنا پڑتا ہے آپ کو دل پر ہاتھ رکنا پڑتا ہے کہ آپ دانیں مٹی کے اندر گم کر دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہاں اگر آپ کو مٹی کی صلاحیت پر یقین نہ ہو کہ یہ مٹی جو ہے یہ میرے ان دانوں کو ضائع نہیں کرے گی ضائع آپ ایک تانہ نہ دیں کہ بی بی اگر ضائع کرنے کا ضرور ہوں آپ اس کی صلاحیت پر یقین لگتے ہیں کہ اسی مٹی اور اسی پانی کے اندر اللہ نے یہ کوئی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ مجھے اس سے کئی گناہ لوٹا دے گی اچھا جب یوں ہوتا ہے تو پھر آپ یہ حوصلہ کرتے ہیں کہ ان کو آپ مٹی میں گم کر دیں اس طریقے سے آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہی کاروباری یہ جو بنیاں بیٹھا ہے یہی جو یہودی بیٹھا ہے تو یہ بھی ایک بار تو پیسہ لگاتا ہے کاروبار میں اور پیسہ جب آپ دیتے ہیں ایک بار گم کرتے ہیں کاروبار کے اندر تو وہ اس کاروبار کی صلاحیت ہی کو آپ نے جانچ دکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ملٹیپلائی ہو کر مجھے واپس ملنے والا ہے اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہ منٹیلٹی ہے ایک کہتے ہیں کہ اللہ نے سنت ہی کو ایسی رکھی ہے کہ پیداوار کا تصور اس کے بغیر نہیں ہے اسی کو اللہ نے آخرت کی فصل کے ساتھ جوڑ دی اب باقائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقت قرآن مجید میں اس کو فصل کہا ہے کہ من کانا یریدو حرث جو آدمی آخرت کی فصل تو کچھ لوگوں کی فصلیں یہاں لہ لہا رہی ہیں آخرت کی فصلیں بہت کچھ انہوں نے بھی جائے ہیں اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ اب ہم نے سمجھ لی فصل کیا ہوتی ہے فصل ہوتی ہے کہ کچھ اپنی کمائی کچھ اپنی عزیز چیزیں آپ مٹی میں گم کریں پہلے ٹھیک ہے؟ اور مگر یہ ہے کہ وہ کوئی بے سوچی سمجھی بات نہیں ہوگی کہ پورا ایک سوچا سمجھا پلین ہوگا اس کے تحت آپ کو پورا یقین ہے کہ اس میں سے بہت کچھ نگل آنا ہے تو دنیا میں فصل بونا انفاق کی صورت میں جہاد کی صورت میں قربانیوں کی صورت میں اپنی عزیز مطا کو اللہ رب العزت کی بندگی عبادت کے اندر دینے کی صورت میں یہ سودا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں یہ سودا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں دونوں ان چیزوں کو قرآن میں یہاں ان آیات کے اندر ساتھ ساتھ چلایا ہے یہ کسان کھیتی بوتا ہے اس سے اللہ نے زکاة طلب فرمائی ہے اور تاجر جو ہے وہ اپنا مال لگاتا ہے اس سے بھی اللہ رب العزت نے زکاة اور صدقات کا مطالبہ فرمایا ہے اچھا تو کہا کہ یہ ہے آخرت کے سودے جو لوگ کرتے ہیں تو اس کی مثال ہے جیسے تمہاری کامیاب ترین تو یہ کامیاب ترین فصل کا ہو سکتا ہے نا مثال کہ ایک دانہ جو ہے وہ سات سو دانوں کو وجود دے اور اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے تو اللہ کے ہاں غصت تلک کی تلاش کرنے والے جو ہیں ان کو تو کبھی مایوسی نہیں ہونے والی تو دو باتیں ہیں ہم نے جیسے کہا تھا کہ مٹی کی صلاحیت پر یقین ہونا یہاں کس بات پر آپ کو یقین ہے اللہ کے وعدے پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کہا کہ اس کی اکھیتی ہے آفرت کی تو یہاں کل سہارا آپ کا کل بھروسہ اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے پر ہے انبیاء کے ذریعے سے جو آپ تک پہنچایا گیا ہے اس کو آپ نے خوب ٹھوک بجا کر ایک بار سمجھنے کی پھر آپ نے کہا کہ لا محالہ یہ حق ہے ہے یہ ایمان ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ اندیکھی حقیقتوں پر بھروسہ کر لینا مان لینا اور یہ سامنے دیوارہ آپ کہیں ایمان لاتے ہیں اس پر سامنے دیوارہ یہ بات ہے پھئی تو سامنے نظر آلے تو اس کا مطلب ایمان کیا ہوتا ہے ایمان وہ جید ہوتی ہے جو یوں دیوار کی طرح سامنے نہیں ہوتی ورنہ پھر ایمان کی بحث نہیں ہوتی ہے تو اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کہ پھتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے وہ لگائی جا رہے ہیں اور تم لگائی ہاں ہم نے تو سودا کر لیا ایک اللہ کے ساتھ ہم نے تو رسولوں پر بھائی ایک اعتماد کر لیا تم لوگوں کو یہ بالکل دھیرا نظر آتا ہے ہمیں روشنی روشنی نظر آتی ہے ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے اور ہم پورے دل کی گہرائیوں سے یہ اشادت دیتے ہیں ہو نہ ہو ہمارا خدا کی عبادت کرنا خدا پر اپنا آپ قربان کرنا ایک دن ہم اس کو دیکھ لیں گے تو یہ جو قلب کی آنکھ ہے اس نے اصل میں تو اس نے ایک فیصلہ کر رکھا ہوئے قلب کی آنکھ نے بہت ایک زبردست فیصلہ کیا ہے تو یہ اس جہان کی حقیقت تو ہم نے دیکھ لی ایسا نہیں ہے کہ یہ محضر وہ ادر ادر کی بات پر نہیں اس جہان یہ تم جس جہان پر مر رہے ہونا اس جہان کی حقیقت ہم نے دیکھ لی ایسا بےہودہ انسان ہے جو اس جہان پر ہی مرتا ہے جو اس جہان ہی کے طلب کرتا ہے کروڑ پتی عرب پتی انسان بھی ایک لمحہ میں اس کا ہارٹ فیل ہوتا ہے اور اس کی ساری کی ساری دولت جو ہے نا وہ یوں پڑی ہوتی ہے اس جہان کی حقیقت بھائی ہم نے دیکھ لی تو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہم نے مال لگایا ایک لا زوال تجارت میں تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے اور یہی چیز ملٹیپلائی کرتی ہے واللہ یضاعف لیمینیشا اللہ تعالیٰ جیسے اس سے کہیں زیادہ بڑھا دے اچھا اب یہ ہے صدقہ ٹھیک ہے یہ ہے زکاة یہ ہے انفاق اللہ کے رازے میں اب اس کے کچھ حدود قیود اور آداب اتنے خوبصورت ہیں جو آسمانی آداب ہیں یوں تھوڑا ہے کہ یہ کوئی انجیو ہے جگہ جگہ اس نے جوہنا وہ بول لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ کیمرے فٹکے ہیں کیوں یہ اتنے سارے کیمرے کہاں فٹکے ہوئے ہیں آج غریبوں کو کچھ دینے جا رہے ہیں نا تو یہ کیمرے اتنے سارے نصب ہیں واقعہ جگہ ہونا بھی چاہیے یہ اس کا جو بھی کرے اس کو کسی آخرت کی عبید ہے یہ ایک روپیہ جو مومن دیتا ہے اس بڑے دن سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اس بڑے دن کے اندر سرخروع اور کامیاب ایک روپیہ ایک طرف اس انجیو کا کھر بور روپیہ ایک طرف بھائی برابر نہیں برابر نہیں ہے یہ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے تو اس جیسے یہ جو انفاق ہے جو بہت عالی انسان دیتا ہے جہان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تیار کیے ہوئے انسان جو جس کے لیے معاشرے جو ہے نا وہ روتے ہیں بنیادی دور پر اور انسانیت ان کی منتظر ہوتی ہے تو ایسے عالی انسان جو ہے جو دیے جانے ہیں تو ان کے انفاق کو کچھ خاص حدود قیود اور آداب اور اخلاق ہاں یہ انفاق جو ہے یہ پیسہ دینا انسانیت دکی انسانیت کی خدمت کرنا اس کے اندر بھی آداب ہیں اور اس کے اندر بھی اخلاق ہیں اب ان اخلاق کا بیان شروع ہوتا ہے ان آیات کے اندر تو پہلے جو بات بتایا جا رہی ہے ہم پر ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کے راستے میں جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں پھر اس میں وہ دو چیزیں جو ہے نا اس میں کل نہیں آنے دیتے انفاق کے پیچھے دو چیزیں بالعموم آ جاتی ہیں یہ ہم نے کہا کہ یہ جو دوسرے ہیں جن کو ویسی آخرت کا شعور نہیں ہے وہ تو تصور بھی نہ کریں اس بلندی پر جانے کی وہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے اچھا مگر بہت سارے وہ لوگ بھی جو حقیقت آخرت سے واقف نہیں اگرچہ ان کا دعویٰ بے شک ہو دین کو شریعت کو ماننے کا بڑے سارے حجی صاحب جو ہیں وہ بھی خرچ کرتے ہوں گے مگر یہ جو اس آیت کے لا يتبعون منفق منن وہ جتلانہ نہیں ہے جتلانے کے سو اندرہ جتلانے کا یہ نہیں باقیدہ دار پر آپ کہتے ہیں آپ کی آنکھ سے نظر آتا ہے کہ آپ جتلانے ہیں آپ کے رویے سے نظر آ رہا ہے جب آپ اوئے کر کے چل چل شابش جا چل شابش اور کیا ہوتا ہے جتلانہ جس کو آپ نے نہیں دیا اس کو کہہ کے دیکھیں تو اپنے جیسے چودی کو کہہ کے دیکھیں تو چل چل شابش آپ کو پتہ چلے لے گا یہ لفظ کیا ہوتے ہیں جس کو تم نے دو ٹکے دیئے ہیں اس کو جب یوں کہہ رہے ہو تو یہ نظر ہے تو یہ ایک تو جتلانہ نہیں آپ نے تو اپنے آپ کو آگ سے بجائے ہیں آپ نے اللہ رب العزت کے غزب کی آگ کو اپنے اس انفاق کی صورت میں اللہ کی رضا کے پانی سے بجائے ہیں آپ نے تو اپنا ایک بھلا کیا ہے آپ نے تو اپنے اوپر خرچ کیا ہے یہ ہے بلندیاں اسلام کی آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے آپ نے اس پر خرچ نہیں کیا ہے اس وجہ سے جب آپ نے اس کو دیا ہے تو اس کو آپ نے خصوصی طور پر عزت اور اکرام دیا تو ایک تو جتلانہ نہیں ہے والا اذن اور نہ اس کو آپ کوئی عذیت دیتے ہیں تو عذیت کے لاکھوں انداز ہیں کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں بلسا اوقات وہ آپ تو کیا آپ کے بیٹے جو ہے نا کہہتے ہیں ہمارے اببا جانے نے تمہیں بالا ہو یاد نہیں ہے یہ کیا بنے پرتے ہو تو یہ جو عذیت دینا جو ہے لوگوں کو بے عزت کرنا تو یہ ان کے ہاں نہیں پائے یہ ہے ہمارا اسلامی انفاق اچھا ایسے لوگوں کے لیے ہے اصل میں عجر اللہ تعالیٰ کے پاس ڈھیروں اور یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صدقے سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ نہ انشاءاللہ آخر خربی جہان میں جاتے ہوئے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا اچھا اسی چیز کو جو ہے ایک اصول کی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ بھئی بھلی بات کہنا کسی کو عزت دینا تکریم دینا ومغفرت اور معاف کر دینا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینا یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ صدقے کے ڈھیر لگا رہے ہیں ہوں مگر اس صدقے کے اندر جو ہے وہ عذیت دینے کا انصر پائے جاتا ہو آپ اس کو تکلیف دی رہے ہیں تو نہیں چاہیے بھئی ایسا صدقہ اللہ کو یہ قرآن مجید بھائی نہیں چاہیے اللہ کو یہ کہیں زیادہ پسند ہے کہ آپ کچھ بھی نہ دیں اس کو کچھ بھی نہ دیں عزت دے دیں یہ ہے جو صحابہ نے جو معاشرہ تشکیل لیا تھا آپ جو تصور کریں صحابہ کے معاشرے کا غریب کتنا خوش قسمت ہوتا ہوگا یہ جن غریبوں کو اسلام سے ڈرارے ہیں اس غریب کو اگر پتا چل جائے کہ ان صحابہ کے ماننے والوں کا قرآن پڑھنے والوں کے معاشرے کا غریب جو ہے کیسا بائزت ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا کچھ دیا جاتا ہے وہ بات کی بات ہے وہ تو جتنا ہوگا دیں گے اگر نہیں ہے تو نہیں دیں گے تھوڑا ہے تو تھوڑا دیں گے مگر یہ ہے کہ وہ کتنا بائزت ہے تو فرمایا کہ ایسے صدقے سے نہ صدقہ کرنا اچھا اور یہ یاد رکھوں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے تم دے اس کو نہیں دیں یہ اسلامی انفاق کا یہ دے اس کو نہیں دیں وہ نظروں سے غائب ہو جانا چاہیے یہ جو غریب کھڑا ہے نا یہ تو ہے ہی نہیں ہے تم کس کو دے رہے ہو یہ جو ایک روپیہ دھیلا ایک کس کو دے رہے ہو اللہ کو سب سے بڑا غنی سب سے بڑا دولت مند سب سے بڑھ کر بے نیاز آپ کو پتہ ہے جب کسی وقت کسی نہ کسی وجہ سے مثلا کسی وقت ایک امیر کو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ امیر آپ سے کہتا ہے آپ کو پیسے ہیں وہ گدر رہے تھے تو راستے میں ویسے اس کے پاس بہت ہے لیکن اتفاق نہیں ہے کہ اس وقت تو ہے اس نے کہا یار کو جیب میں پیسے ہیں اچھا آپ تو اس انتہام ہو یار مجھ سے اس سیٹھ نے آج دس روپے مانگے واہ یار اور میں نے سیٹھ کو نکال لیکن جب آپ سیٹھ کو دس روپے دیتے ہیں بھلا کیسے دیتے ہیں اسی طرح دیتے ہیں جیسے اس بیچارے غریب آدمی کو دیتے ہیں تو کتنے عدب اور احترام سے آپ اس کو نکال کر تو دیتے ہیں تو سیٹھ کو دینے کا یہ تو شرف تا کبھی کبھی ہوتا ہے ورنہ سیٹھ کو سیٹھ کا لیتا ہے یہ تو کوئی صورت ایسی تھی کہ سیٹھ نے مانگ لی ہے کسی وجہ سے تو اللہ رب العزت جو کہ غنی ہے وہ کسی وجہ سے صرف آپ کی تربیت کرنے کے لیے اور آپ کے اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ بچے کو بھی کہتا ہے مجھے دے دو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے ہیں آپ بچے کا دل دیکھ رہے ہیں وہ خدا اللہ رب العزت جب انفاق مانگتا ہے تو اس میں ذرہ بھر اللہ تعالی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے وہ آپ کا دل دیکھتا ہے تو غریب کو تو چھوڑ دونا اس کو تو نظروں سے اجل کر دونا یہ نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ غنی ہے اور حلیم ہے بردبار ہے تو یہ اور ہی طور پر ہو سکتا ہے وہ تمہیں چھوڑ دے کچھ نہ کہے مراد یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اگر تمہارے صدقے کے اندر یہ عدب نہ ہو تو اصلاً اللہ تعالی اس کو اس موقع پر ہی تمہیں اس کی سزا دے دے مگر اللہ تعالی کہ ہاں حلم ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ بھی بہتغیاب بتائے گی یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو ابھی تمہیں صدقے کا زکاة کا انفاق کا بات نہیں بلکہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو تمہارے صدقے غارت ہیں بلکل باطل ہیں تو اے ایمان والو اپنے صدقات کو غارت مت کرو من اور ادا کے ساتھ من کا مطلب وہی جتلانہ اور ادا کا مطلب عذیت دینا اس شخص کی طرح اچھا یہاں پر ایک مثال بیان ہوئی ہے کہ جو یہ کرتا ہے اپنے صدقے میں جتلانے یا عذیت دینے کا انصر شامل کرتا ہے جو شخص اس کی مثال ایسے جو شخص محض لوگوں کی دکھلاوے کے لیے خرچ کرے بہت بڑا فرق ہے اللہ کو پانے کے لیے خرچ کرتا ہے ایک آدمی انسانوں پر اپنے دھاک بیٹھانے کے لیے کرتا ہے اچھا اس کا کوئی ایمان اللہ اور یوم آخرت پر نہیں ہے جو کہ شرط ہے اس صدقے کی قبول ہونے کی اس کی مثال فرمایا کہ ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو اور اس پر مٹی کی ایک پتلی سی تہہ باریک سی تہہ آئی ہوئی ہو اس کو جو ہے خوب تیز طوفان آندھی اس پر آئی ہے تو وہ کیا ہوگا جو مٹی تھوڑے سی جمی ہوئی تھی وہ بالکل نکل کر تو چٹیل جو چٹان ہے وہ نکل آئی ہے تو یہ ہوا ہے کہ آپ اتنے شیلو تھے آپ میں کوئی گہرائی نہیں تھی آپ جو ہے وہ آپ نے محص اپنے گھٹیا پن کم ذرفی دکھانے کے لئے جو انفاق کیا وہ ایک دم ننگی ہو گئی وہ اس کے اوپر جو ہے نا جو وہ مٹی جو ہونی تھی جس پر آپ نے کاشت کرنی تھی جس نے لیلہ آنا تھا وہ سارا چکری نہیں اس انفاق کے اندر کوئی حسن کوئی رنگین کوئی خوبصورتی جو اصلاً مطلوب ہے اس انفاق کے پورے عمل سے وہ یہاں نہیں ہے وہ چٹیل زمین نکل آتی ہے اور جو انہوں نے اس حاصل کرنے کی کوشش کی وہ ان کے ہاتھ نہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے خالصت ابتغاء مرضوات اللہ و تثبیت من انفس اور اپنے نفسوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو عالی انسان بنانے کے لیے صدقے کے یہاں دو بنیادیں بتائی گئی ہیں جو آپ لوگوں کا بھیلا کرتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کو پانے کی دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ انسان ثابت کرنے کے لیے آپ نے صدقہ کیا ہے تو جو بندہ ان دو بنیادوں پر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ٹیلا ہو انچی جگہ ہو اب انچی جگہ پر جو بڑی زرخی زمین عام طور کہتے ہیں جو پہاڑوں وغیرہ پتھر وغیرہ ہوتے ہیں لیکن جہاں کہیں مٹی ہو تو پہاڑوں پر مٹی جو بہت زرخیز ہوتی تو کسی انچی جگہ پہاڑ پر قابل کاش جگہ ہو وہ کمال کی ہوتی ہے اچھا پیداوار دیتا ہے دگنی اور اگر اس کو کوئی بہت تیز توفانی بارش نہ بھی ملے تو فطل تو ایک فوار ہی مل جائے تو وہ بھی اس کو کفائیت کر جاتی ہے بعض نے کہا کہ یہ شبنم جو ہے ہلکی شبنم کو فوار جو ہے وہ بھی گزارہ کرتی ہے تھوڑا سا صدقہ بھی اگر اس ظرف میں بلندی ہے اگر یہ ایک بہت عالی زمین ہے تو اس کو تھوڑا سے بھی پانی مل جانا انشاءاللہ یہ اس فصل کو اچھا کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا زیادہ انفاق کیا ہے اللہ تعالی دیکھنے والا ہے جو ان اس کمائی کو واقعتا صحیح انفاق نہ بنایا جس نے تو دنیا سے بغیر کمائی کے جانا یا اپنے صدقات کو خراب کر کے جانا تو اس کی مثال یہاں پر بتائی ہے کہ تمہیں سے کسی کو پسند ہے کہ اس کا ایک بہت خوبصورت باغ ہو خجوروں کا جو عرب اچھا ویسے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ دو ہیں ایک خجور اور ایک انگور کہتے ہیں کہ بلوم جو باغات کا حسن جو خجور کے باغات ہوتے ہیں نخلصان ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں دیکھنے کا بھی تجربہ ہوا تو شاید آپ اس کو پریشیر نہیں کر سکیں اگر آپ یعنی میں بھی عرب میں نہیں رہا ہوں لیکن سکھر سے گدرتے ہوئے ایک بار میں نے خجور کے باغات دیکھے واقعا آپ مصور ہو جاتا ہے بہت حسن ہوتا ہے نخلصان خجور کے باغات اور ایک انگور کے باغات یہ بھی اگر آپ نہیں دیکھے تو شاید آپ کو اندازہ نہ نہ ہو مجھے ایک بار اس وقت جانے کا موقع ملات ہو دور دور تک انگور کے باغات کمال حسن ہوتا ہے ان کے اندر تو یہ دو قائم یہاں پر ذکر کی ہیں کہ خجور اور انگور کے باغات ہوں اور ان کے نیچے سے نہریں بہرہی ہوں یعنی کمال خوبصورت ایک سینری ہے وہ آپ کو دکھائی جا رہی اور بلا شبہ کچھ دیر کے لیے ایک انسان کو یہ دنیا یوں ہی نظر آتی ہے ایک خوبصورت سینری ہے جو ان قریب ختم ہو جانے والی ہے اور اس میں تمام کے تمام پھل آئی ہوئے ہیں اور یہ جو مالک ہیں یہ صاحب بڑے ہو چکے یہ آپ کو پتا ہے اتنی بڑی دولت چھوڑ کے جانا کتنا جل کو تکلیف دیتا ہے ہے کوئی ایسا نہیں کہتے ہیں کہ غریب کو مرنے کا کوئی بہت افسوس نہیں ہوتا ہے جو آپ ذرا تصور کریں کہ جس بندے کے پاس کھربوں ہیں بلینیر جو بندہ ہے اس کو مرنے کا کتنا افسوس ہوتا ہوگا خصوصا اگر وہ آخرت پر کوئی یقین نہیں رکھتا اس کا تو مرنہ بہت بڑا مرنہ ہے اس کا بہت بڑا واقع ہے اس کا مرنہ اور بلوموم یہ دنیا کے پجاری ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے لئے یہی سدا بہت ہے کہ ان کی دنیا باقی نہیں رہی تو یہ ہے دنیا سے آخرت کو جو سفر ہے تو یہ صاحب رنگینیا تو بہت کچھ پا لیا اور کمال اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو آپ کہتے ہے نا کہ جی آپ نے اپنا جو کیریئر بنایا ہے بلوموم آپ اس میں بڑے ہو جاتے ہیں آپ کی ساری جو محنت جو سہی رنگ لاتی ہے جب نہ آپ میں وہ جو کھانے کا مزہ تھا نہ وہ باقی رہا بیس مرز جو ہیں وہ آپ کو لگ چکے ہیں بیس احتیاطیں آپ کو ڈاکٹر نے بتا رکھی ہوئی ہیں اچھا وہ نہ وہ امنگ ہے نہ وہ بلبلہ ہے نہ وہ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہوا تو وہ یہ ہے یہ دنیا کا حصول اور دنیا کو لینا اور دنیا کو چھوڑ کر جانا اور اس دنیا کو اصل جہان کی کمائی کا ذریعہ نہ بنانا جو کہ انفاق وغیرہ کے صورت میں ہوتا ہے نہایت خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے اسائیت کے اندر تو کہا کہ یہ صاحب ہیں نہریں بہرہی ہیں گور کے خوش لٹک رہے ہیں باغ کا حسن آخریت تک ہے مگر ان صاحب کا کیا کریں ان کو بڑھا پا آگیا ہوا ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں اب اگر یہ جاتا ہے کسی وقت ختم ہوتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ خود ان میں اتنی جان ہو کہ یہ اس کو سموار لیں گے ایک نئی جنت اپنی جو دنیاوی جنت ہے ایک نیا باغ تعمیر کر لگ یہ ساری زندگی کی محنت ہے تو خود بڑھا پے کا ہے تو اب اگر جاتا ہے تو خود اس کو کچھ کرنی سکتے ہیں اب اگر یہ مر جاتا ہے تو یا اس کا باغ یہ تباہ ہو جاتا ہے تو اس کے بچے اتنے بھوکے ہیں کہ مرتے ہیں وَلَهُ فَأَصَابَهَ اِحْسَارٌ اُدھر اس کو ایک بہت بڑا آندھی طوفان ایک آفت اس کو پہنچتی اس باغ کو جس کے حقیقت جس کو آپ نے در حقیقت خدا کی محبت پر قربان نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے اللہ یہ آیتیں نشانی مرکت تاکہ تم کچھ سوچ بچار کر لو یہ جو بات آپ کو نبوتوں کے ذریعے سے سمجھائی سکھا جاری کچھ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑا جہان ہے جو جس کے دروازے کھولے گئے ہیں تمہارے لئے آخرت کا جہان اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر باقاعدہ ایک جو ہے وہ حکم دیتا ہے یہاں پر باقاعدہ خطاب کرتا ہے حالانکہ پیچھے جو ہے وہ انفاق کی جو فضیلتیں اور عذاب بتایا جارہے ہیں اب باقاعدہ طور پر اس کی دعوت دی جارہی ہے کہ مومنوں اب آؤ دل کھولو انفاق کرو اور یہاں پر بتایا گئے ایک تو من طیبات جو تم بزنس کرتے ہو اس میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو پاکیزہ کمائی ہیں ان کو خرچ کرو تو اور دوسری جو ہم تمہارے زمین سے نکال ہے یعنی جو زرات ہے اور تجارت آپ کو بتایا کمائی کے دو ہی سور سے بزنس کی ہزاروں سورتیں ہیں اور زرات بھی ہزاروں قسم کی ہے آپ کی جو انکم ہے جو بھڑوتری ہوتی ہے دونوں سورتوں سے اللہ نے کہا ہے کہ نکالو بھئی اللہ کا حصہ جو کہ در اصل تمہاری اپنی ضرورت ہے ایک اخروی جہان کے لئے اچھا یہاں جو طیبات کی کی ہے اس کے دو مینے ہیں ایک تو یہ کہ وہ مال بزارت خود حلال ہو تو جو حرام چیز ہے اس کو آپ لاکر راستے میں نہیں دیں جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہے وہ تو آپ نہیں دیں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو طیبات جو ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ دیں بھی رہے ہیں وہ اچھے کوالٹی کی ہونی چاہیے یہ بھی طیبات سے آتا ہے کیونکہ اگلی آگئے آرہا ہے اس میں جو سب سے گندہ مال ہے جو سب سے مارا ہے جو سب سے کم کوالٹی کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ جانے جی اللہ کے لیے جو سب سے کم چیز تھی سب سے ہلکی تھی آپ نے کہ اس کو خدا کے راستے میں لیتے ہیں تو یہ مت کرنا کہ اس میں سے سب سے گندی چیز تم اللہ تعالیٰ کر دو ایسی چیز کہ خود اس کو قبول کرنے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم بس آنکھ جو ہے نیجی کر لو کیونکہ غریب ہوتا ہے اس کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں مجھے دے رہا لیکن یہ کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بجارہ چھپ رہتا ہے تو تم جس کو خود قبول نہیں کرتے اللہ یہ کہ تم خود بھی اپنی نظر پھیر لو یہ ٹھیک ہے گزارہ ہو جائے تو فرمای کہ ایسی چیز اللہ کے راستے میں مت دو اس کے تفسیر میں بعض صحابہ نے ذکر کیا کہ مسجد نبوی میں صحابہ صفحہ ہوتے تھے آپ کو پتا ہے یہ اسلامی دعوت کے جو وہ تھے بہت سرے آکر جڑنے والے رسول اللہ کی ساتھ ہجرتیں کر کے لٹ پٹ کر آنے والے لوگ تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہر آیا جاتا تھا یہ بے گھر بے خانمہ ہونے والے اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ یہ بیسی غریب عربہ پھر رہے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وطن چھوڑا ہے رشتداروں کو چھوڑے ہیں خالی ہو کر آئے ہیں دین کے لئے اور آئے ہیں یہاں دین کے نصرت کے لئے اچھا یہ بہت عالی لوگ ہیں ان کو سار آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے ظاہر ہے باقی صحابہ لوگ خصوصاً انسار لوگ یہ بہت کچھ ان پر لوٹاتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے انسار کے ہاں تو کہتے یہ کرتے یہ تھے کہ مدینہ کے مسئل نبی کی دیواروں کے ساتھ وہ خجوروں کی جو ڈالیاں ہیں جن پر وہ خجوریں لگی ہوتی تھے تو ان ڈالیوں کو لاکر تو وہ دیواروں کے ساتھ لگا دیتے تھے وہ ڈالیوں سوکتی نہیں ہے ویسے تازی رہتی تو وہاں پر لگا لگا کہ جب بھی یہ صحابی صفحہ کو بھوک لگے گی تو وہ وہاں سے خجوریں توڑ کر تو اپنی بھوک مٹا لے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اسی میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یوں کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو سب سے گلی سڑی خجوروں والی ہوتی تھے وہ بھی لاکر جب یہ دیکھا گیا کہتا ہے ان میں یہ گلی سڑی خجوریں جو ہیں وہ بھی کسی نے لاکر رکھی ہوئی تو اس پر یہ آئیت وَلَا تَتِعِمَّمُ الْخَبِي تَمِنُ ہو گندی چیز لاکر خدا کے راستے مد دو اس طرح کی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں دوبارہ وہی بات گئے کہ اچھی طرح یہ جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے وہ بے نیاز ہے وہ بھوک نہیں ہے اس نے تو تمہارے نفوس کو آزمانا چاہا ہے اس عمل سے اور وہ حمید ہے لائق تعریف ہے وہ اس کے جو دین ہے اور اس کی مہربانیاں ہیں وہ بے حد و حساب ہیں اچھا یہاں جو نفس کا جو تنگی ہے وہ اس کا ایک مصدر بھی بتا دیا گیا دیکھو یہ جو تمہارے ہاں انفاق نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں غریب ہو جانے سے ڈراتا یہ وعدہ عربی میں یہ کسی چیز سے ڈرانے کو بھی کہتے ہیں اور کسی چیز سے امید لگوانے کو بھی وعد کہتے ہیں تو وعد کا وحید بھی وحید کا ملوح ہوتا ہے دھمکی دینا کسی کو کسی نقصان سے متنبع کرنا اور وعدہ کا مطلب کسی کو کسی اچھے سلے کی امید دلانا اچھا تو ایک ہے شیطان کا ڈرانا وہ تمہیں ڈراتا ہے غریب ہو جانے بلکل خالی ہو جاؤ گے تم اور وَيْ أَمْرُكُم بِالْفَحْشَى وہ تمہیں فحشا پر اس کی جو فحشا کی امر تفسیر باب میں فسر نے کی وہ بخل ہے کہ جو نہایت طبیعت کو جو جو چیز گندی لگے بنیائی طور پر فحش کا مطلب عربی میں فاحش کا مطلب ہوتا ہے جو طبیعت کو بہت زیادہ گندی کیس لگے اس کو کہتے ہیں فاحش ٹھیک ہے تو فحشا تو بخل کو بھی فحشا اس وجہ سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ کوئی نفس جو ہے اب آپ کو مال کی رہے انسانوں یعنی اگر آپ لٹا رہے ہوں تو تمام انسان آپ پر بابا کریں گے آپ کو بہت اچھا سمجھیں گے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ اپنی تجاریاں بھر کے بیٹھے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو باوجود کہ شیطان تو آپ کو کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہے مگر اگر ادھر دیکھیں تمام کے تمام انسانوں کے لئے آپ ایک کریک کریکٹر ہیں کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ انگلش لٹریشو کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہودی کی جیسی تصویر ایک بنائی ہوئی یہ 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 انٹی سیمیٹرزم کا تو عوائی ہے نا وہ چکر تو ہمارے مسلم دائیت ہے ہماری اسلامی جماعت تو یورپ میں نہیں پہ جاتی تھی نا دو سو سال پہلے تو تمہارے لٹریشو میں کسی کو سب سے بری گالی دینی ہے سب سے گندہ کریکٹر کرنا یہودی ہے یہ یورپ کا لٹریشو کیوں یہ کیا گیا اس وجہ سے وہ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے مال کے لئے رشان ہوا ہے ان کے لیج کی تو ایسے ہی ایک دو بار ایسے ہوا کہ صدام نے چند سکڈ مزائل اسرائیل پر پھینک دی ہے تو وہ پہلی بار دنیا نے سنا مسلمان بہت خوش ہوئے کہ جناب چلیں کوئی تو سورما ایسا ہوا مسلمان میں سے جسے چلیں دو سکڈ تو پھینگے اسرائیل اس میں جو کارٹون بنے ہو اور وہ کارٹون بھی ویسٹ میں بنے ہیں یعنی ایدر ہمارے ہر نہیں بنے وہ کارٹون بنا ہوا ہے کہ سکڈ تل ابیب پر گر رہا ہے تو سارے کے سارے بھاگ کر خندقوں میں گھر چھوڑ کر تو بھاگ تے ہوئے خندق سے یہودی بھاگ لائٹ بند کرتے آنا تو کیونکہ وہ جو ہے نا اتنی جیر میں بھی کیونکہ وہ پیسہ جو ہے نا یہودی پیسے کا پتر جیتے کہ ہیں تو وہ ان کے اندر تو یہ طبیعتوں کو تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ انفاق دل کھلے کرنے کا حکم دیا ہے یہ باقاعدہ ایک کریکٹر ہے بھائی مسلمان کھلے دل کا لٹانے والا بسا اوقات اس کے گھر میں نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کو دی رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک انسانی کردار ہے تو یہ دیا جا رہا ہے ادھر وہ ہے جس پر لوگ اس لئے کارٹون بناتے ہیں اگر آپ کی خاص منٹیلیٹی نہیں ہو تو لوگ بھی اس پر اس لئے سے پک نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں پر بخل کو فہشا کہا گیا ہے جبکہ ایک دوسری تفسیر فہشا سے مراد یہ جو بے حیائی کے کام ہیں وہ ہیں کہ شیطان تمہیں صدقے سے روکتا ہے اور بے حیائی کے کاموں پر خوب لگاتا ہے اچھا بے حیائی کے کاموں میں جتنا انداز ہے واہر دنیا بھوکی مر رہی ہے ایک دھیل دھے دوں میرا بھوک پیسے نہیں اچھا پیسے نہیں تو یہ جو کام ہے اچھا بے حیائی کے کام میں جتنا مرزی خرچ کر اس پر دل نہیں نکلتا لیکن یہ ہے کہ جہاں لوگوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہو جہاں لوگوں کو آسودی دی جا رہی ہو وہاں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ایک تفسیر ہے انفاق سے روکنا اور بے حیائی کے کاموں میں خوب دل کھلا کروا دینا تمہارا اچھا دوسری صرف اللہ تعالی تمہیں وعدے کرتا مغفرت کے اگر تم اللہ تعالی کے لئے انفاق کرو تو اللہ تعالی تمہارے لئے ایک آخرت کا جہان رکھتا ہے تو یہ اللہ کے پاس دینے کو ہے اور وہ شیطان کے پاس دینے کو ہے تم دیکھ لو کس کی بات پر یقین کرتے ہو یہاں پر دعوتیں دو ہی ہیں یا ایک اللہ تعالی کی دعوت ہے ایک شیطان کی دعوت ہے شیطان کی دعوت کے چاہے پھر عملی صورتیں ہزاروں یہ عزم فلانا عزم فلانا فلسفہ فلانا وہ جتنے بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ اصلاً یہ جتنا کچھ جو لوگوں کو ایک تصور دے رہا ہے زندگی کا یا شیطان دیتا ہے یا اللہ رب لزت دیتا ہے اپنی شریعتوں کے ذریعے سے تو اب دیکھ لو کہ اللہ کس کو مانی ہے اگر بہت وسط ہے اور جو جو تم کرتے ہو اللہ کے ہاں ریکارڈ ہوتا ہے اللہ اس کا جاننے والا ہے اب یہاں ضرورت ہوگی ہے کہ آپ کو سمجھ ہو اصل زندگی کا سراغ آپ نے پایا ہو فرمایا یہ جو حکمت ہے دانائی علم یہ جو اخلاق کا علم ہے یہ جو سچے عمال کا علم ہے یہ ایک عالی انسان بننے کا خدا کو خوش کرنے والا یہ جو علم ہے یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور یہ یاد رکھو کہ جس کو دانائی مل گئی نا اللہ تعالی کی طرف سے زندگی کا یہ جو اصل سراغ ہے یہ کسی نے پا لیا اس کو بہت بڑی خیر عطا ہو گئی ہے اس کو کوئی کمی نہیں ہے بات کو پانے والے اصل میں وہ ہوتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اصل بات کو پاتے ہیں حجر فرمایا کہ جو تم خرچ کرو یا تم جو نظر دو یہ جو نظر ہے اس کا بھی ذکر انفاق کے اندر آگیا کہ بالعموم لوگ مالی اشیاء کی نظر کرتے تھے اگر نظر بدنی عبادات بھی ہو سکتی آپ کہتے میں اتنے نفل پڑھوں گا میں جا اعتقاف کروں گا مسجد نبوی میں مسجد حرام میں مسجد اقصہ میں تو یہ مجنی عبادات بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر میں اتنا مان لیا کہ اتنا کھلا گا گریب گو پیلا گا اتنی دیگیں دوں گا اتنے بکرے کروں گا اتنے خرچے کروں گا کیونکہ زیادہ نظر بھی مالی امور کی ہوتی ہے تو اس وجہ یہاں پر دکھر ہو گیا یہاں پر ایک مسئلہ نظر سے متعلق کرتے جائیں یہ بات وقت سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ وہ کسی سا عمل ہے کہ ہے وہ عبادت آپ کو عبادت تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تو ہے وہ عبادت غیر اللہ کے لئے آپ کریں گے تو آپ شرکی کریں گے تو لیکن یہ ہے کہ ہے وہ عبادت لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ کون سی عبادت ہے کہتے ہیں نظر نظر جو ہے وہ کیوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خبول ضرور کرے گا لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نظر کرنے والا بخیل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بخیل سے کسی طریقے سے نکلوانا تھا تو اس نے یوں نکلوا لیا اس سے آپ کہتے ہیں کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا تو وہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے اب آپ صدقہ کر دیں تو اصل یہ ہے کہ آپ کو جتنی توفیق ہے آپ صدقہ کر دیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگانا کہ اگر تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا اس میں ایک طریقے کی سودے بازی تھی ہے کہ آپ پھر نہیں کرتے ہیں فرض کریں آپ پاس ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے نظر مانی تھی میں اگر پاس ہوں آپ نہیں پاس ہوئے نہ دیں اللہ تعالیٰ کو اس پر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مستحسن چیز نہیں ہے مستحسن یہ ہے کہ آپ کر دے گا اور انشاءاللہ بہت امید ہے تو اس نظر کو اس انداز میں سٹیپولیٹ نہ کرنا مشروط نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند دیں بارال تو فرمایا کہ یہ جتنے تم صدقات کرتے ہو یا نظریں مانتے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے تو یقین رکھو اللہ آپ کو کیونکہ فائدہ دینے کیلئے کرتے ہو تو قیامت کے روز جو ظالم لوگ ہیں ان کو کوئی مدد دینے والا نہیں ہے اچھا اس کے بعد صدقہ کا ایک اور عدب یہاں پر بتائے گیا اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں صدقوں کو اگر تم ظاہر کر دو تو اچھا ہے اور اگر کہیں صدقوں کو چھپا لو اور لوگوں کے سامنے نہ کیا کرو اور چھپکے سے غریبوں کو دے دیا کرو فہو خیر لکم وہ تمہارے لئے اس سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ ہے اچھا یہاں پر گو فقہ نے یہ کہا ہے کہ عمومی اصول تو یہی جو اس آیت میں بتایا گیا ہے لیکن جو واجب صدقات ہیں جو کہ زکاة ہوتی ہے زکاة یا صدقات الفطر جو ہے یہ جس کو فطرانہ کہتے ہیں یہ واجب ہے تو کہتے ہیں کہ واجب کو بالعموم ظاہر کرنا اچھا ہوتا ہے واجب جب آپ زکاة دیں آپ لوگوں کے سامنے دیں کیونکہ یہ یہ زکاة دیتا ہے نہیں دیتا ہے یہ معاشرے کے اندر ایک رضالت ہے یہ معلوم ہونا کہ یہ زکاة دینے والا ہے یہ اچھی بات ہے معاشرے کے لئے یہ صدقات الفطر بھی ضرور نہیں کہ آپ چھپا کے دیں صدقات الفطر آپ کھلے عام دیں تو کہتے ہیں کہ جو واجب انفاق ہے وہ کھلے عام کر دینے میں حرج نہیں البتہ جو واجب نہیں ہے مستحب تھا آپ نے ویسے کسی غریب کو دینا جہا اس کو آپ ظاہر نہ کریں اس کو چھپا کر دینا اچھا ہے یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرما ہے وہ سات آدمی جن کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ سات خوش خسمت میں سے ایک نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے صدقہ تو اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے ایسا بندہ جو اپنے اس عمل کو اتنا زیادہ چھپا کر کرنے والا ہو کہ محض اللہ کو پتا ہو اور کسی کو نہ پتا ہو تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ صلح دیتا ہے آخرت کے اندر ایک تو یہ ہے تمہارے لئے بہت اچھا ہے دوسرا یہ ہے کہ تمہاری خطاؤں کو معاف کروانے میں کمال کی تاثیر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہوتی ہے اور یہ ایسی ہدایت کی باتیں تیرا ذمہ نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ہدایت دے دے اور یہ بھی یاد رکھو جو تم انفاق کرتے ہو دراصل اپنے لئے کرتے ہو جو بات پیچھے بھی ہوئی ہے اور جو بھی انفاق کرتے ہو اصل میں اس سے مقصود تمہارا یہ ہونا ہے کہ اللہ کا چہرہ تم پالو اور جو جو تم خرچ کرنے والے ہو پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا چھپانا اور اس کے اندر اخلاص چھپانے میں جو اخلاص ہے نیکی کو چھپانے میں جو اخلاص ہے وہ ظاہر کرنے میں نہیں ہے اگلا مزید بات آبارہ یہ بھی دیکھو کہ جب تم انفاق کرتے ہو تو اس میں غریب بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں سب سے آلہ کون ہے جو تمہارے اس صدقہ کا اور اس انفاق کا مستحق ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ مطلوب اللہ ہو ایک یہ ہے کہ آپ میں اخلاص ہو تیسرا یہ ہے کہ اس میں من اور ادانہ ہو چوتھا یہ ہے کہ وہ چھپ کر ہو یہ ساری باتیں ہوگی مگر ایک اور بھی چیز دے میں رکھو کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کو دینا چاہے وہ اتنے اخلاص کے ساتھ ہو آپ کے عجر کو بہت زیادہ بڑھا دے گا اور دوسرے بندے کو دینا آپ اتنا زیادہ عجر نہیں دے گا تو اب یہ محل ہے صدقہ کا اس کے بارے وہ کیا ہے کہ سب سے عالی انفاق وہ ہے جو ان فقراء پر کیا جائے جو کہ احسر وہ تنگ دس ہو گئے ہیں ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں رہا ہے کسی وجہ سے اور اس کی وجہ تو فی سبیر اللہ تھے یہ احسر فی سبیر اللہ کون ہیں یہ سارے کھاتے بھی تھے بھائی یہ جو ابھی ہجرت ہیں جو ابھی انہوں ہو سکتا کہ انہیں حرام کے کاروبار چھوڑے ہوں اس وجہ سے ان پر غربت کا دور دار ہو گیا ہو تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہونے کی وجہ سے غریب ہوئے ہیں وہ لوگ جن کے معاش کے ذرائعے اللہ کے راستے کو اختیار کر لینے کے باعث ہجرتیں کر لینے کے باعث متاثر ہو گئے ہیں وہ سب سے تیارت کرتا ہے تو پھر حدیث تو محفوظ ہوگی اللہ کے رسول کی تو تیارت ہی کریں گے اچھا کسی کو اللہ نے فقہ کے اندر سمجھ دی تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے کاروبار کو تھپ تک بھی کر دینا پڑتا ہے کچھ لوگ بلا شبہ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے لئے تو اسے سے کہا کہ محدثین ہوتے ہیں فقہ ہوتے ہیں مفسرین ہوتے ہیں ان میں دیکھا کرو کہ ان میں سے کون بننا ایسا ہے کہ اس کو دے دینے میں انشاءاللہ والعزیز دین کا بہت بلہ ہے جنگہ انہوں نے اللہ کے راستے میں بعض اپنے کاموں کو چھوڑا ہوا ہے تو یہ لوگ جو ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے علم کی خدمت کرنے والے دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنے والے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقف کی بغیر اور اپنے تمام امور کو موطل کی بغیر دین کے بعد فرائض پورے نہیں ہوتے تو آج کے دور میں جسے آپ نے کہا رہا کہ یہ جو پیڈ ورکر ہوتے دین پروجیکٹ کے ایسے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دینا کہ بے نیاز ہو جائیں بچارے روزگار کے مسئلے سے تو یہ بہترین انفاق ہے تو فرمایا کہ وہ غریب لوگ جو اللہ کے راستے ہیں یحسب ہم الجاہل اغنیہ امن التعف والبطہ ان میں عفت اتنی ہے عزت نفس اتنی ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے یہ اس کو کب ضرورت ہوتی ہوگی ہے تو آپ تھوڑا سا اگر جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا کس طریقے سے ہے سب سے عالی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ جس معاشرے میں اتنا زیادہ ایسے عالی نفوس کو ڈھونڈا جا رہا ہو کہ ان کی عزت نفس کو ایک تو وقت آگر اگر اس بیچارے کا کچھ چولہ نہیں جلتا ہے ایک تو وقت آگر جب یہ بھی کسی کو کہہ دے گا یار کچھ کرو میرے لئے ظاہر ہے ایک پوائنٹ جو آ جائے گا اس پوائنٹ پر آپ اس کو آنے کی معاشرے میں ایسا جہاں عالی معاشرہ ہو کہ ایسے لوگوں کو خاص طور پر ڈھونڈا جا رہا ہو کہ پتہ چلا یہ کس کس نے مہاد اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا ہو اس کی گئے مگر وہ یہ وہی اس کو معنی کرے گا جو جاہل ہے ان کی حقیقت سے ان کی صورتحال سے جس بندے کو خبر نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ان کے نشانیوں سے آپ ان کو اندازہ کر بھی لیتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اندازہ ہوئی اگر آپ تھوڑا سا ان پر غور کریں ان کے چال ڈھال سے آپ رہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اس کو کوئی تنگی ہے یہ لوگوں کے پیچھے پڑ پڑ کر نہیں مانگ رہے ہوتے یہ یہ بھی بتائی ہے کہ وہ فقیر سب سے کم مستحق ہے صدقے کا جو پیچھے پڑ پڑ کر آپ سے مانگ رہا ہے خیر آپ آج کل تو ویسے پروفیشنل ہیں انکیویبیلٹی ہے کہ کوئی ادارہ یہاں پر ہمارا دینداروں کا یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو صرف اتنا ہی وہ بتا دے کہ یہ حقیقی مستحق یہ لوگ ہے لاہور میں اگر ایک اورگنائزیشن دیانت کے ساتھ لوگوں کو بتانے والے کہ حقیقی غریب یہ لوگ ہیں ہم ویریفائی کرتے ہیں تو لوگ آ کر ان کو دینا شروع کر دیں ان کی ساکھ اتنی ہو جس کو یہ ویریفائی کریں وہ بلکل سو فیصد دیپینڈیبل اور جو ہے وہ ویلیویبل انفرمیشن ہو یہ بھی نہیں ہر بندہ چاہتا کروں بھی نہ بھی کروں پتہ نہیں جب صدقہ کرتا کسی مالدار کو دے جاتا ہے یہ سارے جو مانگ رہے ہوتے ہیں فٹے ہو ہوتے ہیں اور جو حقیقی وہ ہے لا اسر ان تحسب جاہل اغنیاء من اتعاف اب آپ بندادہ کریں آج کل ایسا بندہ ہو وہ تو مارا ہی گیا جہاں جہاں کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے لوگ ایک جتے ہیں نفس والے لوگ بھلا کہاں جس کریں گے وہ تو بلکل ہی مارے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ کن بلندیوں پر اسلام جو ہے یہ ہمیں لے کر جاتا ہے صورت البقرہ نے لیکی کہ ایسے ایسے ہورائزنز کو ٹچ کیا ہے بخدا آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اچھا تو نیک عمال یوں ہوتے ہوں ہم جو سمجھ دیں نیک عمال ایک لگے بند تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو لوگوں کے پیچھے پڑھ پڑھ کر نہیں مانگتے ہاں ایسے لوگوں پر جو تم خیر خیر یہاں پر وہ مال کو کہا ہے خیر جو تم خرچ کروگے تو آپ امید رکھ سکتے ہیں آخرت میں ٹھاٹ کرنے کی تو آج کا ہم سب اگر ختم کرتے ہیں کل امید ہے کہ ہم انشاءاللہ صورت البقرہ ختم کرنے گے اقول 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 اقول